دوستو آج کیسے وڈیو میں ہم لوگ آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس کی کرنسی دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے جو کہ امریکی ڈالر سے بھی تین گھنا بڑی ہے یہ دنیا کا چھوٹا سا عرب ملک ہے جو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا قدرتی تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اس ملک کے شیخوں کے پاس دنیا کے خوبصورت ترین گھوڑے مجود ہیں جن کی قیمت کروڑوں ریال ہے اس ملک کی عرب شہزادیاں امتہائی حسین و جمیل ہوتی ہیں ملک میں شادیوں کا ریواج ان کے رسم و ریواج سے جڑا اور بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے دوستو ہم لوگ بات کر رہے ہیں مشرق وستہ کے ایک خوبصورت ملک قویت کی جس کا افیشل نیم دا سٹیٹ آف قویت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو قویت کے تمام دلچسپ اور احرانکن حقائق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اگاہ کریں گے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ قویت کی شہزادیاں کیس طرح زندگی گزارتی ہیں لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ دوستو قویت مشرقی عرب کے شمال میں خلیج فارس کی کنارے پر واقع ہے جس کی سرحدے شمال میں عراق اور جنوب میں سعودی عرب سے ملتی ہیں جبکہ قویت کی سمندری سرحدے ایران کے ساتھ ملتی ہیں ملک میں ساحلی پٹی بھی مجود ہے جس کی لمبائی پانچ سو دو کلومیٹر ہے دوستو عربی زبان میں اس کو دولتے الکویت کے نام سے پکارا جاتا ہے قویت لفظ عربی کے ایک لفظ الکوت سے لیا گیا ہے قوت اس امارت کو کہا جاتا ہے جس جگہ اصلہ جمع کیا جاتا ہے جبکہ اس کا ایک اور معنی بھی ہے وہ قلعہ جو سمندر کے کنارے عباد کیا گیا ہو دوستو اگر اس ملک کے رکبے کی بات کی جائے تو قویت ایک جزیرانما ملک ہے جو کل سترہ ہزار آٹھ سو بیس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اپنے رکبے کے لحاظ سے قویت دنیا کی ایک سو باون نمبر پر شمار ہونے والا بڑا ملک ہے ملک کا صرف نو فیصد رکبہ ہی قابل کاشت ہے اگر اس ملک کی عبادی کی بات کی جائے تو قویت کی عبادی پاکستان کے شہر کراچی سے بھی تین گنا کم ہے دو ہزار چوبیس کی مردم شماری کے مطابق قویت چوتالیس لاکھ پانچ ہزار ایک سو تین افراد پر مشتمل ہے ملک میں شرائع پیداش 0.9 فیصد ہے قویت دنیا کے گنجان عباد ملکوں کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے دوستو ملک میں کلومیٹر کے اندر تقریباً دو ہزار دو سو سولہ افراد رہائش پذیر ہے دوستو کہا جاتا ہے جن ممالک کی عبادی کم ہوتی ہے وہاں پر خوشحالی اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ بات بلکل حقیقت ہے کیونکہ قویت میں دنیا کے امیر ترین لوگ مجود ہیں اگر اس ملک کی سلانہ آمدنی کی بات کی جائے تو دو ہزار چوبیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق قویت کا کل سلانہ جی ڈی بی تین سو چھ اشاریہ کانوے بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ قویت کے لوگوں کی سلانہ اوستن آمدنی تقریباً پچاسی ہزار نو سو بیس امریکی ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں دو کروڑ ستاون لاغ آٹھ ہزار روپے کے برابر ہے جبکہ انڈین کرنسی میں بیاسی لاکھ بتیس ہزار روپے کے برابر ہے ملک میں بے روزگاری کی شرح ایک اشاریہ دو فیصد ہے اسی وجہ سے قویت دنیا کے خوشحال ترین ملکوں کی لسٹ میں شامل ہے اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی کو قویتی دینار کہا جاتا ہے یہ کرنسی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور کرنسی ہونے کا عزاز رکھتی ہے ایک قویتی دینار پاکستانی کرنسی میں آٹھ سو ٹھانوے روپے جبکہ انڈین کرنسی میں دو سو ستر روپے کے برابر ہے اس ملک کے دارالحکومت کا نام بھی قویت ہے دوستو قویت سٹی ملک کا عظیم ترین اور سب سے بڑا شہر ہے یہ شہر ملک کا ثقافتی سیاسی اور اقتصادی مرکز کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے دوستو اس شہر کی بنیاد ستروی صدی میں رکھی گئی جبکہ اس جگہ کو ایک ہزار ایک سو اٹھائیس میں ال سبا خاندان نے عباد کیا اس شہر میں قویت کے تمام سرکاری دفاتر بینک اور ریڈیو ٹیلی ویزن کے ہیڈ دفاتر مجود ہیں قویت شہر دنیا کے گرم ترین شہروں میں سرے فرست ہے اس شہر کا عام ٹمپریچر پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے دوستو اس شہر کا کل رکبہ آٹھ سو پینسٹ مربع کلومیٹر ہے جس میں انتیس لاکھ چالیس ہزار چھ سو تیرہ افراد رہائش پذیر ہیں عربی زبان ملکی قومی اور سرکاری زبان ہے جو کہ قویت میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے انگلیش زبان ملکی دوسری سب سے زیادہ بولے جانے والی اور سمجھے جانے والی زبان ہے اس کے علاوہ ہندو اردو اور منگالی زبان بھی قویت میں استعمال کی جاتی ہے اگر قویت کے لوگوں کی بات کی جائے تو اس جگہ تقریباً ایک سو دس نسلوں اور قوموں کے لوگ آباد ہیں ملکی آبادی میں صرف سولہ لاہ کے قریب ہی قویتی شہری مجود ہیں جبکہ تیس لاہ کے قریب غیر ملکی لوگ آباد ہیں جن میں سے دس فیصد پاکستانی، تیرہ فیصد انڈین، سات فیصد بنگلہ دیشی، تین فیصد مصری اور نو فیصد کے قریب دیگر یورپی ممالک کے لوگ آباد ہیں دوستو قویت ایک سلامی ریاست ہے اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے قویت کی تقریباً چوراسی فیصد آبادی اسلام مذہب پر عمل کرتی ہے اس کے علاوہ تین فیصد ہندو، دو فیصد بودمت، تین فیصد عیسائی اور دو فیصد یہودی اور چھے فیصد دوسرے مذہب کو ماننے والے لوگ بھی مجود ہیں ملک میں تمام لوگوں کو مکمل مذہبی ازادی حاصل ہے لیکن قویت میں کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو اس بات سے بھی اگہ کر دیں قویت میں ساپ پانی کے بہت کم زخائر مجود ہیں اسی وجہ سے قویت کی حکومت سمندر کے پانی کو فلٹریٹ کر کے لوگوں تک پہنچاتی ہے دوستو قویت کی تقریباً ستاسی فیصد آبادی اسی پانی کا استعمال کرتی ہے زمینی پانی نہ ہونے کے باوجود آج تک قویت میں پانی کی کمی نہیں ہوئی وقت کے لحاظ سے قویت پاکستان سے دو گھنٹے جبکہ انڈیا سے دو گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے قویت کا انٹرنیشنل فون کوڈ پلاس نو سو چوتالی جبکہ انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاڈ کے یو ہے قویت دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پلاس فائیو جی انٹرنیٹ کی سہولیات مجود ہیں یعنی انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اس ملک کے لوگوں کی اپنی ایک خاص تحزیب ہے ان کی طرز زندگی میں عرب اور اسلام کی ثقافت و تحزیب نظر آتی ہے دوستو قویت کا مشہور ترین کھیل فوٹبال ہے جو کہ اس ملک کا قومی اور سرکاری کھیل بھی ہے اس کے علاوہ اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس قویت کا مقبول ترین اور ایک قدیم اور روایتی کھیل ہے جو کہ قویت میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے قویت کے شیخ ہر سال اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس پر عربوں ریال خرچ کرتے ہیں قویت دنیا میں تیل کے زخائر رکھنے والا دوسرا بڑا ملک ہے قویت کی مضبوط معیشت میں تیل ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے 1938 میں برکان کے مقام پر پہلی مرتبہ تیل دریافت کیا گیا قویت یومیہ تین اشاریہ سات سو سات ملین بیرل تیل پیدا کرنے والا ملک ہے جبکہ کل ایک سو پانچ اشاریہ چار ملین بیرل تیل کے زخائر مجود ہیں تیل کے علاوہ قدرتی گیس کجور مچھلی اور مکہی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں قویت سلانہ 110 ارب ڈالر کی اشیاء دنیا کو اکسپورٹ کرتا ہے جبکہ 62 اشاریہ چار ارب ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے ہر سال 60 سے 70 لاکھ سیاہ اس ملک کی سیار کرنے کے لیے آتے ہیں سیاہوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ملکی معیشت میں نمائی مقام رکھتی ہے قویت دنیا میں چینی امپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے دوستو قویت میں بادشاہی نظام قائم ہے 1962 کے قنون کے مطابق قویت میں شیخ المبارک السباہ کی آل کی بادشاہت ہوگی ملک کا تمام نظام اور اختیارات بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں قویت کے مجودہ بادشاہ کا نام شیخ مشال آل احمد الجابر السباہ ہے یہ اس ملک پندر میں بادشاہ ہے جو کہ 27 دسمبر 1940 میں پیدا ہوئے دوستو اس بادشاہ نے دو شادیاں کی ہیں جن میں بارہ بچے ہیں ان میں پانچ شہزادیاں جبکہ سات شہزادے ہیں مشاری بن راشد الفاسی کو دنیا میں کون نہیں جانتا ان کو عرب دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز کا آوارڈ بھی دیا گیا ہے اس کی تلاوت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ کیا جاتا ہے انہوں نے اسلامی یونیورسٹی المدینہ منورہ کے کالج آف قرآن میں تعلیم حاصل کی قویت یونیورسٹی اس ملک کی سب سے بڑی اور واحد یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کو 1965 میں تعمیر کیا گیا دوستو قویت کا قومی جانور اونٹ ہے جبکہ قومی پرندہ فالکن ہے قویت کے لوگ دنیا کے مہنگے ترین اقاب پالتے ہیں جن کو یہ لوگ شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں بقاعدہ قویت میں ان پرندوں کے فارم بھی بنائے جاتے ہیں دوستو ہر سال ملک میں اونٹوں کی سب سے بڑی منڈی لگائی جاتی ہے پوری عرب دنیا میں لوگ اس جگہ اپنے اونٹ بیچنے اور خریدنے کے لیے آتے ہیں اس منڈی کو دنیا کی مہنگی ترین منڈی ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے قویت میں بڑے پیمانے پر مچھلیاں سمندر سے پکڑی جاتی ہیں قویت ان مچھلیوں کو دنیا کے کئی ممالک میں اکسپورٹ کرتا ہے قویت کی تقریباً سات فیصد آبادی کا روزگار اسی شعبے سے وابستہ ہے دوستو آج بھی قویت میں شادیاں ان کی پرانی عرب روایتوں کے مطابق ہوتی ہیں دوستو ان شادیوں میں دو خہمے لگائے جاتے ہیں ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین ہوتی ہیں ملک میں شادیاں خوب احتمام اور اسلامی قوانین کے مطابق ہوتی ہیں دولہ اپنے روایتی لباس کے اوپر ایک خاص قسم کا بلیک کوٹ پہنتا ہے تاکہ تمام لوگوں میں دولہ نمایہ نظر آسکے شادیوں کی تقریب میں عورتیں خوبصورت لباس پہنتی ہیں اوپر ابایا پہننا لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ شبو لگانا بہت پسند کرتے ہیں مہمانوں کو ان کے پسندیدہ اور روایتی خانے پیش کیے جاتے ہیں ساتھ ہی ان کو کہوہ اور خجوریں بھی دی جاتی ہیں شادی کی تقریب میں تمام لوگ ہاتھوں میں تلواریں بلند کر کے عربی رکس کرتی ہیں خانے میں اونٹ اور بکرے کا گوشت ہوتا ہے جسے یہ لوگ مندی کہتے ہیں قویت کے شیخوں کے لیے تین سے چار شادیاں کرنا ایک عام سی بات ہے دوستو ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے قویت میں اسلامی قانون نافذ ہیں ملک میں شراب بنانے پینے اور بیچنے پر مکمل پبندی ہے صرف چند ایک ہی شراب کھانے مجود ہیں وہ بھی صرف غیر ملکی سیاہوں کے لیے ہے اور یہ شراب کھانے قویتی حکومت کی اجازت سے بنائے گئے ہیں لیکن اس ملک میں نائٹس کلاب کی تداد بہت زیادہ ہے جہاں رات کے وقت ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم ہوتا ہے ملک میں تعلیم اور صحت کا بہترین نظام مجود ہے قویت میں تعلیم کی شراب 95.9 فیصد ہے قویت اپنے جی ڈی بی کا 6 فیصد تعلیم جبکہ 6.5 فیصد صحت کے نظام پر خرچ کرتا ہے قویت میں جرائم کی شراب 1 فیصد کے قریب ہے ملک میں ٹرانسپورٹ کا عالی نظام مجود ہے قویت کے روڈ کھلے اور صاف سترے ہیں اس کے علاوہ ملک میں آٹھ ائرپورٹ مجود ہیں جن میں سے پانچ پر رانوے کی سہولیات مجود ہیں دوستو اس ملک کی قومی ائرلائن قویت انٹرنیشنل ائرلائن ہے اس ملک میں عورتوں کی نسبت مردوں کی تداد زیادہ ہے ملک میں ڈرائیونگ دائیں طرف ہے دوستو قویت کے لوگوں کی اوستن عمر 78.5 سال ہے اگر اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو قویت کی تاریخ قبل آزمسی کے زمانے سے پہلے کی ہے جب چھٹی صدی قبل آزمسی میں سکندر آزم نے اس علاقے کو فتح کیا قویت نام بھی پہلی مرتبہ سکندر آزم کے دور میں پکارا گیا اس نے اس جزیرے کو اب بعد کیا اور اس کا نام فلک کا کوس رکھ دیا چھٹی صدی اسوی میں اس علاقے میں اسلام کی آمد ہوئی جدید قویت کی تاریخ سترمی صدی کے آخر سے شروع ہوتی ہے دوستو بنو خالد کا قبیلہ حجاز کی سرزمین سے تعلق رکھتا تھا اور آل سبا خاندان کا تعلق بھی اسی قبیلے کے ساتھ تھا آل سبا نے قویت کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا سترہ سو بامن میں اس ملک کے لوگوں نے سبا بن جابر کے ہاتھ پر بیعت کی تمام لوگوں نے ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا قدیم زمانے سے ہی یہ ملک ایک عظیم تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا اور بور ایشیا کے بہت سے ممالک اسی راستے سے تجارت کرتے ستنا سو اٹھانوے میں شیخ مبارک نے برطانیہ سے ایک معایدہ کیا تاکہ یہ ترکوں سے ازادی حاصل کر سکے انیس سو تیرہ میں عثمانیوں اور برطانیہ کے درمیان ایک معایدہ ہوا جس میں امیر قویت شیخ مبارک السبا کو خود مختیار قویت کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا انیس سو پندرہ میں شیخ مبارک کی موت واقع ہو گئی اور ان کے بڑے بیٹے شیخ جابر بن مبارک السبا کو قویت کا حکمران بنا دیا گیا قویت کا قومی دن 26 فروری انیس سو ایکانوے ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجئے گا شکریہ